بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ٹرانزیکشن ہے جرنلائز کا مطلب ہوتا ہے ان کا جرنل بنانا یعنی ان ٹرانزیکشن کو جرنل میں ریکارڈ کریں گے تو انٹرڈیوزڈ کیش کیش لائیا گیا ہے کیش متعرف کرایا گیا ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار انڈ بیلڈنگ دو لاکھ اور بیلڈنگ دو لاکھ اس کیپیٹل کیپیٹل کے طور پر جب بھی لفظ کیپیٹل آ جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کاروبار شروع کیا گیا ہے تو یہاں پہ دیورٹ دیکھیں کیش سے بھی کاروبار شروع کیا ہے کیش ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سے اور بیلڈنگ دو لاکھ سے کاروبار شروع کیا ہے تو دو چیزوں سے کاروبار شروع کیا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب بھی کاروبار شروع کرنے کی بات ہو جس چیز سے کاروبار شروع ہوگا وہ چیز ڈیبٹ ہوگی اور کیپیٹل ہمیشہ کریلڈ ہوگا تو یہاں پہ ہم نے دو چیزوں سے کاروبار شروع کیا ہے کیش سے بھی اور بیلڈنگ سے بھی تو کیش کو بھی ڈیبٹ کریں گے اور بیلڈنگ کو بھی ڈیبٹ کریں گے اور کیپیٹل کو کریڈٹ کریں گے تو فرسٹ ڈیٹ کو یہاں پہ ڈیٹ پہ لکھیں فرسٹ ڈیٹ کو انٹرڈیوز کیش کیش سے بھی کاروبار شروع کیا ہے تو کیش کو بھی ڈیبٹ کریں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش ایک لاکھ اٹھالیس سے بزنش شروع کیا ہے تو یہاں پہ لکھیں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار اور انڈ بیلڈنگ ٹو لیک اور بیلڈنگ سے بھی کاروبار شروع کیا ہے بیلڈنگ اکاؤنٹ کو بھی ڈیبٹ کریں دو لاکھ سے تو ان دونوں کو ڈیبٹ اور کیپٹل کو آپ نے کریڈ کرنا ہے کیپٹل اکاؤنٹ کریڈ ان دونوں کو ایڈ کریں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار پلس دو لاکھ تو تین لاکھ اٹھالیس ہزار تین لاکھ اٹھالیس ہزار کو ہم نے کریڈ کر دیا تو یہاں پہ لکھیں سٹارٹڈ بزنس سٹارٹڈ بزنس with cash and building with cash and building جی اس کے بعد جو next transaction ہے purchase goods ہم نے goods خریدی ہیں تو ہمارے پاس goods آئیں ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز آتی ہے وہ ڈیبٹ تو goods کو بھی آپ ڈیبٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ purchases کو ڈیبٹ کریں کیونکہ goods اور purchases ایک ہی چیز ہے on account on account کا مطلب یہ ہم نے ادھار پہ خریدی ہیں from nur mills limited نور mills limited سے تو purchases account کو ڈیبٹ کریں گے nur mills limited کو credit کریں گے جی date ہے for for date ہے purchase account debit purchase goods on account from nur mills limited اور nur mills limited nur mills limited account یعنی ہم نے purchases کی ہے یعنی اشیہ خریدی ہیں nur mills limited سے ادھار پہ 4500 کی تو 4500 debit ہو جائے گا 4500 credit ہو جائے گا تو یہاں پہ narration لکھیں narration جو سوال میں لکھئے وہ بھی line لکھ سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں purchased goods on credit یا لکھ سکتے ہیں purchased goods from nur mills limited جس طرح آپ کو سانی ہو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں next transaction ہے 10th کو sold جی میں نے آپ سے کہا تھا جب بھی لفظ sale یا sold آجائے تو sale کو ہمیشہ credit کرنا ہے تو sale کو credit کریں گے sold goods to موبین اینڈ کمپنی اور موبین اینڈ کمپنی کو debit کریں گے sale کو credit کریں پہلے sale account credit sale ہم نے کیے موبین اینڈ کمپنی پہ تو debit کریں موبین اینڈ کمپنی اکاونٹ یعنی ہم نے sale کیے موبین اینڈ کمپنی اکاونٹ پہ 1500 کی تو debit کریں 1500 اور credit بھی کریں 1500 ڈیٹھ ہے 10 اور یہاں پہ لکھیں sold goods to موبین اینڈ کمپنی sold goods to موبین اینڈ کمپنی جی اس کے بعد جو next transaction ہے ہماری 15 کو تو ڈیٹھ لکھیں 15 کو goods return by موبین اینڈ کمپنی 125 موبین اینڈ کمپنی نے اشیہ واپس کر دی ہیں ہمیشہ بچو یاد رکھیں جب بھی اشیہ واپسی کی transaction ہو تو اوپر والی entry کو آپ نے الٹ کر دینا ہے الٹا کر دینا ہے جی transaction میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں goods return by موبین اینڈ کمپنی موبین اینڈ کمپنی نے اشیہ واپس کر دی دیکھیں ہم نے sale کی تھی موبین اینڈ کمپنی پہ اب اس موبین اینڈ کمپنی اشیہ واپس کر دی ہیں تو اس entry کو اپنے دیبیٹ کر دیں لیکن sale return sale return account اس کا مطلب ہے کہ موبین اینڈ کمپنی اشیہ واپس کر دی ہیں 125 روپے کی 125 روپے debit اور 125 روپے credit تو یہاں پہ لکھیں goods return by موبین and company نہیں جی اس کے بعد جو last transaction ہے ہماری جی اس last transaction 20 کو 20 تعریف کو کہتا ہے paid insurance premium یہ جو insurance premium ہے یہ expense ہوتا ہے اور expense ہمیشہ debit ہوتا ہے تو insurance premium کو debit کر دیں گے paid ہم نے pay کر دیا cash ہم سے چلا گیا جو چیز جائے گی وہ credit تو cash को credit کر دیں گے جی insurance premium account debit insurance premium account debit اور cash account credit 330 اور یہاں پر 330 اور یہاں پہ narration وہ لکھیں paid insurance premium premium paid insurance premium جی دیورسنٹ ہمارا جو question ہے وہ complete ہوا دیورسنٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی